بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ٹیچرز این پیرنٹس ویلکم ٹو دی سٹڈی گائیڈرز میرا نام غلام جلانی ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں اس چینل کو بنانے کا مقصد سٹوڈنٹس کو ان کی سٹڈی کے حوالے سے کمپلیٹ گائیڈنس پروائیڈ کرنا ہے ابھی سٹارٹ نائنٹھ کلاس سے لیا جا رہا ہے جس میں پی ٹی بی کے کورس کے مطابق میتھمیٹکس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ ویڈیوز تو اپلوڈ ہو چکی ہیں اور باقی بھی جلد ہی انشاءاللہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکیں گے ان ویڈیوز میں نہ صرف چیپٹرز کے تمام کونسپٹس کو اچھی طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے بلکہ ان کی مزید وضاحت کے لیے ان کے ساتھ ایکسیمپلز بھی دی جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس بورڈ ایکسیمز کی پریپریشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ٹی ٹوانٹی سیریز کے نام سے سپیشل ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں بورڈ ایکسیمز میں ریپیٹیڈلی آنے والے جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ کوئسنز ہیں ان میں سے ٹوانٹی شارٹ کوئسنز اور ٹوانٹی ایم سی کیوز کو ان کے سلوشن کے ساتھ ہم نے اپلوڈ کیا ہے اور ٹی ٹوانٹی سیریز کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیپٹر کا ٹیسٹ اور اس کا سلوشن کا لنک وہاں سے مل جائے گا تاکہ آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی سیلف اسیسمنٹ کر سکے تو میٹرک ٹین کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی میتمیٹکس کا کورس جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میٹرک سائنس ٹوڈنٹس کے لیے فیزکس، کیمسٹری، بائیلوجی اور کمپیوٹر سائنس کا کورس بھی اپلوڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ جدید ٹکنالوجی سے اگاہی کے لیے ڈیفرنٹ سافٹویرز کے ٹیٹوریلز اور ایسی ٹکنالوجی کا یوز جو آپ کو آپ کی سٹڈی میں ہیلپ کرے وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا اور آپ کی کریئر کانسلنگ کے حوالے سے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی جن کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے یا آپ یہ فیصلہ کر سکیں یا آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ آپ کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے آپ اپنی انٹرسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے کس فیلڈ میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یا کریئر کو کیسے چوز کیا جانا چاہیے تو آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے اور ہماری حوصلہ فضائق کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کی ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا رکھیے کا بہت سا خیال اور ہمیں دیجئے اجازت اس بات کے ساتھ کہ یاد رکھیے لائک بچے کبھی فرسٹ نہیں آتے مہنتی آتے ہیں تو مہنت کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کامیاب کرے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور اس وطن عزیز کو شاد و عباد رکھے اللہ حافظ